جی سٹوڈنٹس ٹاپ لانگ کوشنز کے بارے میں ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں پاک سٹڈی چیپٹر نمبر ٹو پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا سوال کتنی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں چینل کو سسکرائب بھی کریں جی پہلا سوال ہے قائد اعظم کے چودہ نکات یہ پیپر میں چوبیس دفعہ آ چکا ہے اور براہ اہم سوال ہے پورے چپٹر میں سب سے زیادہ اہم سوال یہی ہے جی نیکس کوشن ہے تحریک علی گھر کی سیاسی اور تلیمی خدمات تفصیل سے بیان کریں یہ اٹھارہ دفعہ پیپر میں آ چکا ہے قراردار پاکستان کی بنیادی نکات بیان کریں یہ دس دفعہ سوال پیپر میں آ چکا ہے اچھا اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے کیا میں پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات پاکستان کو آر دفعہ پیپر میں آ چکا ہے مشرقی پاکستان کی علیدہ ہونے کی وجوہات کیا تھی وجہ کیا تھی آر دفعہ پیپر میں آ چکا ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کے آئین کی نمائی خصوصیات کیا ہیں لکھیں چھے دفعہ پیپر میں آ چکا ہے قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار کو بیان کریں پانچ دفعہ پیپر میں آ چکا ہے انیس سو چھپن یعنی کہ نائنٹین ففٹی سکس کے آئین کی خصوصیات بیان کریں پانچ دفعہ پیپر میں آ چکا ہے جنرل ایوب خان کے ماشاء اللہ کے سباب بیان کریں چار دفعہ پیپر میں آ چکا ہے اور بنیادی جمہوریتوں کے نظام انیس سو انسٹھ کے خد و خال بیان کریں تین دفعہ پیپر میں آ چکا ہے لیگل فریمورگ کے آرڈر انیس سو ستر کا جائزہ لیں دو دفعہ پیپر میں آ چکا ہے تو جی سٹوڈنس سب سے جو سب سے اہم سوال ہے اس میں پہلا قائد اعظم دوسرا طریقے لگر اور چوتھ تیسرا قراردار پاکستان کے بنیادی مقاسد اور کیا پہ پاکستان کے پاس پیش آنے والے مسائل اور مشرقی پاکستان کی لائب کی یہ سوال آپ مست کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ